اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ملی شاہ عزب تاریک آپ دیکھ رہے ہیں اسپی نیوز ایچڈی چینل ناظرین نیجی ائر لائن کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی یا جو واقعہ پیش آیا اس کی میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی مضمت کی جائنا کم ہے میں کہتا ہوں کہ اس نیجی ائر لائن ائر بلیو والوں پر بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ ایسا یہ گٹیا قسم کی صورتحال ان کی نیجی ائر لائن کے اندر یہ کیسے پیش آئی اب ہوا کیا کچھ لوگوں کو یہ بھی ابھی تک نہیں پتا دیکھیں کہ آج یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے یہ کوئی چھوٹی سی صورتحال نہیں تھی کہ آج اس نیجی ائر لائن کو پاکستانی ائر لائن کوئی آؤٹ آف کنٹری نہیں تھی پاکستانی ائر لائن کے ایک شہر سے کراچی سے اسلام آباد سفر کر رہی تھی اور ہماری فضائی عدود کے کراچی سے اسلام آباد کے درمیان جو فضائی عدود استعمال ہو رہی تھی اس میں ایک جوڑا جو ہے بڑی نازیبہ حرکتیں کر رہا تھا بوسو کنار ہو رہا تھا اب ہوا کیا ناظرین یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی پہلو یہ ہے کہ جب وہاں پر بیٹھے مزید جو پسنجر ہیں انہوں نے ائر آسٹرس والوں کو یہ کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مائیں بینیں بیٹیاں اور مزید نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جوڑا کیا غلط کام کر رہا ہے کیا حرکتیں کر رہا ہے کم از کم ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہیر آئر آسٹرس والوں نے ایکشن لیا ان کو بلایا پہلے سمجھایا بھئی ایسا نہ کریں یہ مسلمانوں کی ائر فلائٹ ہے کم از کم یہاں پر تمام پاکستانی بیٹھے ہوئے ایسا نہ کریں اور دوبارہ انہوں نے جو کر رہے تھے جس میں وہ بیزی تھے وہ دوبارہ اس میں مصروف ہو گئے وہی حرکتیں دوبارہ کرنا شروع ہو گئے لیکن اس کے بعد ایر آسٹرس والوں نے حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے کان ٹھیجتے یا ان کو فوری طور پر گرفتار کرتے کہ انہوں نے اس نیجی ائر لائن کی حلاف فرضی کی ہے یہاں پر لوگوں کو انہوں نے اپنی حرکات و سکنات سے پریشان کیا ہے لیکن نہیں انہوں نے ایر بلیو والوں نے ان کو ایک کمبل لاکر دے دیا کہ جناب اب آپ نے جو کرنا ہے وہ اس کمبل کے اندر کر لیں برائے مربانی اب اپنا جو مو ہے اس کو دوبارہ باہر نہ نکالیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جو جہاز تھا جب وہ اسلام آدھ ائر پورٹ پر پہنچا جب پسینجر جتنے بھی وہاں پر مجود تھے جب وہ اتنا شروع ہوئے اس سے پہلے وہ جو جوڑا تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے تمام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کس نے حق دیا کہ ہماری پرائیویسی کو دسٹرب کریں یا اس میں جھنکنے کی کوشش کریں اس کو دیکھیں آپ لوگ ہوتے کون ہیں ہمارے ذاتی معاملات میں اٹریفئر کرنے والے اب دیکھیں دیکھیں حالانکہ ائر لائن والوں کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر ان کو گرفتار کرواتے ان کو پنشمنٹ دیتے تھا کہ دوبارہ کوئی بھی جوڑا جب سفر کرتا کسی بھی پروا دیں تو وہ ایسی نازیبہ حرکتیں نہ کرتا آج یہ ہمارے معاشرے کو کس طرف لے جا رہے ہیں کیا یہ ہمارے معاشرے کو مغربی ممالکی طرف لے جا رہے ہیں جیسا کہ آج یورپ کنٹری میں ہوتا ہے اب بہی والوں نے بھی سر عام اس نازیبہ حرکات و سکنات کی اپنے ملک میں اجازت دی اب یہ پاکستانی ہمارے پاکستانی جن کو مذہب دین اسلام ہر چیز کا بتایا گیا ہے اور اس کے باوجود یہ نازیبہ حرکتیں وہ بھی پاکستانی شہری پاکستانی جوڑا اس جہاز کے اندر وہ بھی پاکستانی اس میں یعنی زیبہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہا اور اگر منع کیا گیا تو الٹا ان کو ہی کھڑی کھڑی سنا کر چلے گے اگر ان کو روکا جاتا تو یقیناً اب دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہوتا اب میں ایک مشورہ دیتا ہوں جتنے بھی ایروسٹس ہیں ان کو جتنی بھی ایرلائن والے ہیں کہ اب آپ نے اپنے جہازوں میں کمبل رکھنا شروع ہو جائیں اگر آپ ایک کو رکھتے نہ تو اب یہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی جو آج ایرلائن کے اندر ہو چکی ہے اب ایروسٹس کا کام یہ ہوگا کہ اب ایسے وہ جوڑوں کو جو ہے کمبل مہیا کرے گی تمام ایرلائن والے اب اپنے ایرلائن میں کمبل ضرور رکھنا شروع ہو جائیں کیونکہ اگر آپ ایک کو سزا دلواتے دوبارہ ایسا کوئی قانون نہ توڑا جاتا ہے ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی اب یقیناً ایسی ہوگی خدا رہا یہ اسلامی مالک اسلامی ریاست ہے یہاں پر ایسا مغربی کلچر نہ بنائیں پاکستان کو بدنام نہ کریں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کریں اسلام کے قانون کے دائرہ کار میں رہ کر جو کرنا ہے وہ کریں لیکن ناظرین کچھ سوشل میڈیا پر لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم کو نوتے ہیں ان کے ذاتی معمولات میں اٹرفیک کرنے والے ذاتی معمولات بھائی اگر گھر کے اندر ہو رہے ہیں تو وہ ذاتی ہیں جو سر عام ہو رہے ہیں وہ ذاتی معمولات نہیں ہیں ناظرین آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار مجھے ضرور کریں کومنٹ سیکشن میں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ بھی اس چیز کے خلاف ہیں یا اس چیز کے حق میں کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ سے اہم گزاری شکر کرتا ہے اس پین نیچنے کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی کسی پوام جاتے جگہ اللہ حافظ